یا یہ کیا نئی بوال ہے کیا بوال ہے نیا بگ بوز کے گھر میں کرا جا رہا ہے افسانہ خان کو یاد بڑی طبیعت سے کون کون کر رہا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو سواہت ہے آپ کا ٹرینڈنگ گوڑے پر چینل اپنا ہے اپنا ہے اپنا پر سبسکرائب کر لیجئے افسانہ خان ایک کی بہت زیادہ بتتمیز لگتی تھی میرے گمارہ تھوڑے لیکن بھائی ان کی حرکتیں بہت زیادہ غلط تھیں ایک دمزہ آپ اسے بیعہ ہو جاتی تھی تو ابھی بیٹھ کر کے رشمی دیسائی عمر ریاض و راجب ادات یا وہ یاد کرتا ہوئے نظر آئے افسانہ خان کو کیوں 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 کہ وہ کہتے ہیں کہ رشمی اگر آج بگ بوس کے گھر میں افسانہ خان ہوتی تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خوش ہوتی کیوں میں خوش کیوں ہوتی ایسا کہ ہویا وہ کہتے ہیں تو سوری تو رشمی دیسائی تبھی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا تھا وہ کافی اچھا کھیلتی تھی کافی ہاسی مزا کر دی تھی بہت گلت نکالوں نے بگ بوس کرتے ہیں تبھی عمر ریاض کہتے ہیں کہ ان کی ایک گلتی ان پر بہت زیادہ بھاری پڑ گئی ورنہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج ہمارے ساتھ ہوتی بگ بوس کے گھر میں دوستو ایک چیز میرا کو سمجھ میں نہیں آتی اگر رشمی دیسائی کے ساتھ ہوتی ہیں افثانہ خان تو کہاں سے کیوٹنیز برستی ہنگامہ برستہ اس فورٹ ہوتا جو عالم کی بگ بوس کے گھر میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رشمی دیسائی تو سدھا شکلہ سے طبیل سے لڑتی تھی ہر کسی سے بھیڑتی تھی نہیں سدھا شکلہ سے کافی لڑی ہیں سدھا شکلہ سے بگ بوس ٹھائٹن میں اب افثانہ خان تو آپ جانتی ہیں کہتے ہیں زیادہ خطرناک ہیں بہت زیادہ تب بولتی ہے کہ آپ بتایا جائے تو اسی چیز کو لیتے ہوئے امار کہتے ہیں کہ مجھے آج افثانہ خان کی بہت یاد آریے کیونکہ آج وہ ہوتی نا آج ہمارا بہت صحیح دن نکلتا ملدہ دن کا کیا مطلب ہے جاتا کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر افثانہ خان ہوتی تو پکا تیار بھی تو بیجے بڑے یادی کیونکہ دونوں آپ نے سمجھنے لڑاؤں کو کھڑے میں رشمی دیسائی اور دیو لینا شکر دوستو آپ بتائیے آپ کو افثانہ خان کی یاد آرہی ہے نہیں آرہی ہے چینل پہ نائے پہ نائے پہ سبسکرائب کر دیجئے چلی گئیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ٹرینڈنگ ورڈ پر نئی نئی اپ ڈیٹو دوستوالی